اسلام علیکم ویلکم بیک سٹر مریم کوکنگ ہرپ کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے ٹھیک ہے خیریت سے ہوں گے آج بہت زبردستی ماش کی دال کی ریسپ لے کے حاضر ماش دال چلیں اپنے ریسپے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے 1 تھرڈ کپ آئل لیا ہے اس دال میں آئل زیادہ یوز ہوتا ہے لیکن پھل حال میں نے کم لیا ہے ہم آگے جا کے آئل ایٹ کریں یہاں پر میں نے لال مرچے کالی مٹر سابو تارچینی لانگ بڑی لائچی اور زیرہ لیا ہے اس کو ہم نے میڈیم ہیٹ پہ فرائے کرنا ہے کہ اس کی بہت پیاری سی خوشبو آنا شروع ہو جائے ہائی ہیٹ پہ نہیں کیجئے برنے یہ جل جائے گا مسالہ تو یہ اچھا ٹیسٹ کے بجائے برا ٹیسٹ آنے لگ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر یہ مسالہ ہو گیا اب میں یہاں پر دو پیاز لیا ہے یہ میڈیم سائز کے پیاز میں نے چاپ کر لیا تھے یعنی کے چاپ کر لیا تھے یعنی کے جو انینیک تک ہو وہ میں نے چاپ کر لیا تھا اتنا سے اس کو براون کیا لائٹ گولڈن سے اس کو براون گناہ سٹارٹ کر دیا اب یہاں پر ہم نے あٹ کرنا ہے جنجر گاڑلک پیسٹ اور ہری مرچو کی پیسٹ جنجر گاڑلک مائنہ ٹو تیسپون لیا ہے ہری مرچے میں نے ہون ٹیسپون لیا ہے ہری مرچے وہ تیکھی والی ہیں جو چھوٹی ہوتی ہیں بہت بہت زیادہ میٹھواری ہوتی ہے اس کو اچھے سے فرائی کریں گے تھوڑا سا اس کو یعنی کہ کچھا کچھا سا رکھیں کیونکہ ہمیں ادرک کا فلیور چاہیے کیونکہ ماش کی دال میں ادرک کا فلیور بہت مسئلہ آتا ہے یہاں پر میں نے چار ٹیماٹر لے لیے تھے اس کی پیسٹ پنا لیے آپ چاہیں تو ٹیماٹر کو چاپ کر کے چار ٹیماٹر وہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹومیٹو پیوری ہے تو آپ ٹیبل سپون ٹومیٹو پیوری بھی لے سکتے ہیں یہاں پر جو میں آپ کو دال کی ریسپی دے رہی ہوں یہ ہے ہاف کیجی دال کی تو آپ اس حساب سے جتنی دال ہو اس حساب سے کر لیجئے گا نمک لیا ہے لال میں چلی ہیں سکر دنیا کا پاورڈر زیرہ زیرہ میں نے یہاں پر حرکت دردرہ سا کٹاوہ ہے یہ بھی میں نے سکر دنیا ہے اس کو بہت اچھے سے ہم نے اس کا مسالہ بھون لینا ہے اس کو آپ چاہیں اگر تو آپ نے چاپ لیا ہے ٹیماٹر تو اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے ڈھکے رکھ دیں تاکہ وہ جلدی زافٹ ہو جائیں اگر تو آپ نے اس کا پیسٹ بنایا تو وہ فورن ہو جائے گا یہ دیکھیں پانچ منٹ بھی نہیں لگیا اور مسالہ بھون گیا تھا اس میں ہم نے آٹ کرنا ہے ماش کی دال ماش کی دال میں نے تین گھنٹے پہلے اس کو بھگو کے رکھ دی تھی اس کے اندر میں نے نمک ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون ہلدی دال کے اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور جو میں نے بوائل کیا تھا وہ نائنٹی پرشنٹ بوائل کیا تھا کیونکہ ہمیں مسالہ کے اندر دال کے بھی کوک کرنا تھا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ون این ہاف گلاس پانی لیا ہے تاکہ جو ہماری دال میں کسر ہے وہ پوری ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کو اب ہم نے دھک کے دم میں پکا لینا ہے صحیح ہے جتنی دیر میں اس کو یعنی کہ پانی ڈرائے ہوگا اتنی دیر میں ہماری دال جو ہوگی وہ بہت اچھے سے کوک ہو جائے گی یہ دیکھیں ہماری یہاں پر دال کوک ہو چکی ہے بلکل ڈیڈی تھی یہاں پر اب اس کے اندر میں ہم نے اٹ کرنا ہے وائن ٹی سپون گرم مسالے کا پاوڈر اس میں گرم مسالے کا پاوڈر آٹ کر دیا ہم نے تڑکہ لگانا ہے میں نے آپ کو کہا تھا میں نے پہلے کم آئی لیا تھا اس لیے کے بعد میں نے تڑکہ لگانا تھا تڑکے کے لیے میں نے آپ پر جنجر لے لیا ہے اس کو میں نے جولین کٹ میں کٹ کیا ہے اور ساتھ میں میں نے لیا ہے وائن ٹی سپون زیرا اس کو ہم نے اچھا سا خوشب آنے تک پکانا ہے اور بس اس کو پھر ہمارا دی تڑکہ ریڈی ہے اس کو ہم دال پہ ڈالیں گے اور ہماری بہت زبردست سی دال ریڈی ہے بہت مزید کی بہت چٹ پٹی سی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اس کا فیڈ بیک لازمی دیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ